جن کے لغوی مانا ایسا نا دکھائی دینے والی مخلوق ہے جس میں بے شمار غیر معمولی خصوصیات ہوتی ہیں جو آگ کے شولوں سے پیدا کی گئی ہیں ان جنوں میں بعض مومن اور سہلے جبکہ بعض کافر اور سرکش ہوتے ہیں جنات انسانوں سے رابطہ قائم کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں ان جنوں میں طاقتور اور بھاری کاموں کو سر انجام دینے کی طاقت ہوتی ہے جنہیں خاص طور پر دیو بھی کہا جاتا ہے ان جناتوں کو اللہ نے انسانوں کے مختلف امور کے لیے مقرر کیا تھا جن میں سرکش قوموں میں عذاب بن کر نازل ہونا جنگوں میں مومنین کی مدد کرنا اور پیغمبروں کے تابع ہونے کی مثال ملتی ہے اللہ نے جناتوں کو اپنے برگزیدہ نبی حضرت سلمان علیہ السلام کا تابع اور فرما بردار بنا دیا تھا دراصل جناتوں کو اللہ نے آل دعوت کے لیے تابع تب کیا جب بنی اسرائیل پر دعوت علیہ السلام نے حکومت کی تھی اس زمانے میں پہاڑوں میں بسنے والے دیو بھیکتل جنات اتر کر انسانی بستیوں میں آنا شروع ہوئے حضرت دعوت علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ ان کے بیٹے پر بھی اللہ اسی طرح رحم فرمائے جیسے ان پر کیا تھا لہٰذا آپ کے سچے جانشین حضرت سلمان علیہ السلام کو اللہ نے عظیم بادشاہد اور حکومت عطا کی آپ کی حکومت نہ صرف انسانوں جانوروں بلکہ جن اور شیعاتین پر بھی ہوئی یہ جنات آپ کے نوکروں چاکروں کی طرح حکم بجا لاتے تھے وہ آپ کے حکم پر بڑی بڑی عمادتیں بناتے تھے جناتوں میں سے جو بھی سرکشی کرتے آپ اسے زنجیروں میں جگڑ دیتے وہ اپنے خفر اور سرکشی کے باوجود آپ کے تابع فرمان رہتے تھے سلمان علیہ السلام کو پگلے ہوئے تانبے کا ایک عظیم چشمہ بھی عطا کیا تھا جن میں جنات بڑی بڑی دیگیں برتن اور بحری جہاز تیار کرتے تھے ان بحری بیڑوں کو آپ تجارتی کاموں کے لیے مغرب کی طرف روانہ کرتے تھے اثار قدیمہ کے ذریعے پتا چلتا ہے کہ عدوم کے علاقے میں بڑی بڑی کانے تھی جن میں مادنیات نکالا جاتا تھا اور سمان سازی ہوتی تھی جو انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے ان جناتوں میں بعض غوتہ خور بھی تھے جو سمندر کی تہہ میں غوتہ لگاتے اور لولو جواہر اور دیگر قسم کے نایاب پھتر سلمان علیہ السلام کی خدمت میں لائے کرتے تھے حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں جن اور انسان دونوں وزراء کی حیثیت سے موجود رہتے تھے ان وزیروں میں طاقتور جن بھی تھے اور سائنس اور مقدس صحیفوں کا علم رکھنے والے عالم بھی جن میں ایک مشہور نام آصف برکھیا کا بھی ہے جنہوں نے پلک جھپٹے ہی ملک السباہ بالقیس کا کخت آپ کی خدمت میں پیش کر دیا تھا جب بنی اسرائیل پر حضرت داؤد علیہ السلام کی باتشاہت ہوئی تو اللہ نے آپ کو ایک مسجد بنانے کا حکم دیا لہٰذا حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد اسی مقام پر رکھی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ نصف تھا اس مسجد کی تعمیر مکمل ہونے سے پہلے ہی آپ کی وفات ہو گئی لہٰذا اس عمارت کی تعمیر کے کام کو آپ کے فرزند حضرت سلمان نے جاری رکھا آپ کے حکم سے جنات بیت المقدس کی تعمیر کے کام میں مقرر کیے گئے وہ بڑے بڑے چکان کو دور دراز کے علاقوں سے لاتے اور مسجد کے ستونوں کی بنیاد رکھا کرتے تھے ان قدیم اور عظیم چکانوں کو آج بھی مسجد اقصہ کے اندرونی حصوں میں دیکھا جا سکتا ہے سلمان علیہ السلام کی نگرانی میں عرصوں سے دیوحیکل جناتوں نے مسجد کی تعمیر کا کام سر انجام دیتے رہے اور آپ کی موجزانہ وفات کے ساتھ وہ عظیم الشان مسجد بن کر تعمیر ہو گئی